اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے ہم کتاب و سنت کے مطابق اذکار کریں گے اور قرآنی دعائیں پڑھیں گے تو آئیے میں آپ کو لے چلتی ہوں بہت ہی پیاری کتاب ہے اس کے مرتب جو ہیں اللہ کی رضا کے طالب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اللہ کی رضا عطا کرے چلیے ہم شروع کرتے ہیں کتاب و سنت کے جو اذکار ہیں وہ قرآنی دعاؤں سے مرتب کیے گئے ہیں الحمدللہ جس کی جو ہے ایک فہرست ہے یہاں بارہ مضامین کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے جن مقصد سے انہوں نے اشاعت کیا ہے اسے قبول کر لے اور جس اعتبار سے ہم سب نے حصہ لیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول کر لے اللہم معفر للمؤمنین والمؤمناتی والمسلمین والمسلماتی الاحیاء منہم والاموات ہر دعا یقین و استحزار کے ساتھ پڑھیں دعاؤں کا فائدہ فرائض کے احتمام پر مخوف ہے یعنی آپ فرض نمازیں چھوڑ کر یا روزے چھوڑ کر یا پھر زکاة کی ادائیگی چھوڑ کر یا یہ کہ آپ جو ہے فرض غرض جتنی فرض چیزیں ہیں چھوڑ کر اگر آپ روزے دعائیں کریں گے تو وہ شاید آپ کی خابلیں قبول نہ ہو تو فرائض پر مخوف ہے یہ بات کی یہ مطلب ہے کوئی بھی نفل عمل فرائض کا بدل نہیں ہو سکتا اسی لئے تمام فرائض کا احتمام ضروری ہے کیونکہ دعا نفل کے ذمہ میں آتی ہے یہ درد ابراہیم ہے ہر دعا سے پہلے اس کا پڑھ لینا دعا کی خبولیت کا باعث بنتا ہے آئیے اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ دعا کس طرح سے قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے سورة العراف آیت نمبر 180 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ کے لئے اچھے اچھے نام ہے بس تم اس کو انہی ناموں سے پکارو پھر حدیث شریف میں ہیں تو ہم ترجمہ اپنی اگلی پارٹ میں پڑھیں گے آپ اس کو شیر کیجئے گا بے شک اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے آمین